ناظرین آپ میں سے بہت لوگ نے تو ہٹلر کا نام سنائی ہوگا آخر یہ ہٹلر کون تھا کہاں سے آیا تھا کیوں اتنی نفرت تھی اسے اودیو سے اور کس طرح جرمنی کے لوگ کو اس نے افنے طرف کیا اور کیوں اس نے خود کی ہی جان لے لی مطلب آتما ہتھیا کر دی اسلام علیکم میں ہمزہ اور آپ دیکھ رہے ہمزہ خلیل یوٹیوب چینل ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی ہسٹری کے سب سے جانی منہ ہستی ہٹلر کے بارے میں جس کا پورا نام ایڈول ہٹلر تھا جو اسٹریہ ہنگری کے علاقے برناؤ ایمن میں ایلوئیس ہٹلر کے گھر پیدا ہوا یعنی ہٹلر کا باپ ایک کسٹم افیسر تھا ہٹلر کی ماں کلارا این گریلو خاتون تھی جو گھر کے کام کاج کرتی تھی کلارا کے چھ بچے تھے جس میں ہٹلر چوتھے نمبر پڑتا تین جنوری انیس سو تین میں جب ہٹلر تیرہ سال کا ہوا تو اس کی فادر ایلوئیس ہٹلر کی مرتی ہو گئی فادر کے موت کے بعد ہٹلر نے سکول چھوڑ دیا اور روینہ شہر میں فائن آٹ اکیڈمی میں اپلائی کیا کیونکہ اسے مصور بننے کا بہت شوق تھا اور وہ آٹھ بنانے میں بھی بہت مہارت رکھتا تھا فائن آٹ اکیڈمی میں اسے ریجکٹ کیا گیا ریجکٹ ہونے کے بعد وہ لنز چلا گیا کیونکہ ہٹلر ایلوئیس کے ریٹارمن کے بعد وہ اور اس کی فیملی برناؤ ایمن سے لنز آ گئے تھے لنز میں آنے کے بعد ہٹلر پھر سے سکول کی پڑھائی کرنے لگا اب 21 دسمبر 1907 میں ہٹلر کی ماں کلارا کی بھی مرتی ہو گئی جس کے بعد ہٹلر اکیلہ ہو گیا اور ریجنل شہر میں آ گیا اب یہاں پر ہٹلر کا کوئی نہیں تھا اس لئے وہ خود کام کرتا اور کچھ پینٹنگ بنا کر پیسے کھما تھا جس پر وہ اپنے زندگی کا گزارہ کرتا ہٹلر ایلوئیس جو ایک کسٹم افیسر تھا تو اس لئے 1913 میں ہٹلر کے فادر ہٹلر ایلوئیس کی گدی کے کچھ پیسے منزول ہوئے جو ہٹلر کو ملے گئے جس کے بعد وہ فوراں جرمنی کے علاقے مینک چھلا گیا کیونکہ جرمنی سے اسے بہت لگا ہوتا اب ہٹلر تو اسٹریا ہنگنی میں پیدا ہوا تھا تو اس کو جرمنی سے کیسے لگا ہوتا اس کا قارن ہٹلر کا سکول ٹیچر لیوپورڈ پوٹش تھا یہ ہسٹری کا ٹیچر تھا اور پکا جرمن تھا جو ہر وقت جرمن سوالجورس اور جرمنی کا تعریف کرتا تھا جس سے ہٹلر بہت متاثر ہوا اور اس نے جرمنی میں جانے کا فیصلہ کیا اب بینک شیئر آنے کے بعد ہٹلر نے جرمن آرمی میں برتی کے لئے اپلائی کیا جو کمزور شریر کے قارن ریجیکٹ ہو گیا جس سے ہٹلر کو بڑا صدمہ پہنچا لیکن جب 1914 کو ورلڈ وار ون کی شروعات ہوئی جس میں جرمنی بھی شامل ہوئی تو اس دورات جرمنی کو سوالجورس کی ضرورت تھی اور اسی کو دیکھ کر نیٹلر نے پھر سے ہٹلائی کیا اور اس بار وہ آرمی میں ڈاکیا کی جو پر سیلیکٹ ہوئا ہینڈلر اپنی جوب کو پوری ذمہ دائی سے نبا رہا تھا اس لئے اس کو کئی ایوارڈ سے نواز آ گیا جس میں سیکنڈ کلاس ایرن، بلیک ورن، فس کلاس ایرن جسے بڑے بڑے ایوارڈ سے ملتے لیکن پندرہ اکتوبر نائنٹین ایٹین میں سیکنڈ بیٹل او فائپرس میں بریٹس سولجر نے جب زہرین گیسو سے حملہ کیا تب ہیڈلر کی آئیس ڈیمیج ہو گئی اور اس کی نظر چلے گئی لیکن اسے جلد ہی اسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا اور گیارہ نومبر نائنٹین ایٹین کو جب جرمنی نے سرینڈر کیا تو یہ خبر اسپیٹل میں ہیڈلر کے پاس بھی پونچ گئی تو اس سے ہیڈلر کو بڑی دکھ ہوا بتاتا چلو کہ جرمنی میں یوت کے آخری دنوں میں جو جرمن پرنس کے سر ویلیم تھا وہ باگ گیا تھا تو اب جرمنی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا تو اس لئے تیرہ فروری نائنٹین نائنٹین کے دن سکیڈمن کیپریٹ بنائی گئی جس میں جرمنی کے بڑے بڑے ہستیاں شامل تھی ان سب نے مل کر جرمنی کے لیے دیویمار ریپبلک کے نام سے ایک قانون بنایا جو زیادہ تر جرمن کو پسند نہیں تھا اس لئے کچھ جرمن نے ایک پارٹی بنائی جرمن ورکرس پارٹی جس کو ہیڈلر نے نائنٹین ٹوئنٹی میں جوئن کیا اور سولجر کی نوکری کو بھی چھوڑ دیا ہیڈلر کو جرمنی کے کمزوری پتا تھی اس لئے جب ہیڈلر سپیچ دیتا تو سننے والے اور دیکھنے والے جوش میں آ جاتے چلتے چلتے ہیڈلر اس پارٹی کا لیڈر بن گیا نائنٹین ٹوئنٹی ون میں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہیڈلر نے اس پارٹی کا نام بدل کر نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرس پارٹی رکھ دیا جسے نازی پارٹی بھی کہا جاتا ہے اور اس پارٹی کے فلیک کے لیے ہیکن کروز نام کی یہ لوگو بھی منتخب کیا اب دویمار ریپبلک پارٹی زیادہ تر لوگو پسند نہیں تھی اس لئے ہیڈلر نے اسے جڑ سے اوکار پینکمی کی کوشش کی اور آٹھ نومبر نائنٹین ٹرٹین کے دن ایک بیر حال میں جا ایک سپیچ چل رہی تھی وہاں پر نازی پارٹی کے ممبرز نے ایک ناکام بہاوت کی جسے پچھ نام سے جانا جاتا ہے اس وجہ سے ہیڈلر اور اس کی لوگو جیل ہو گئی جیل میں ہیڈلر نے ایک بک لکھی جس کو مین کام پینکمائنسٹربل کا نام دیا اس بک میں ہیڈلر نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھا تھا جو اس کے ساتھ بیانے شہر میں ہوا اور آنے والے کل میں جرمنی کے ساتھ کیا ہوگا اور اگر میں سلطان بن گیا تو جرمنی کے لئے کیا کروں گا یہ سب مین کام پینکمائنسٹربل بک میں ہیڈلر نے لکھا تھا لیکن یہ بک زیادہ سیل نہیں ہوئی اور نو منس بعد ہیڈلر جیل سے رہا ہو گیا جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہیڈلر اپنے سپیچ میں ایموشن اور جذبات کا استعمال کرتا اور لوگوں سے کہتا کہ ہم آپ کو کام دیں گے اور بے روزگری ختم ہو جائیں گی کیونکہ ورلڈ وار ون کے بعد جرمنی کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے ورلڈ وار کے دوران جرمنی کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ لوگ سڑکوں پر کام دوننے کے لئے گھنٹوں گھنٹوں کڑے رہتے لیکن کسی کو کوئی کام نہیں ملتا اسی حالات کو دے کر جرمنی نے کہا کہ ہم اگر اپنی کرنسی کو بہت سارا چاپیں گے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا لیکن اس سے جرمن کرنسی بہت زیادہ گر گئی کیونکہ اس وقت جرمنی نے بہت زیادہ نوٹ چاپے تھے اور جرمن کرنسی اتنی گر گئی کہ لوگ ایک بریٹ کے پیکٹ کیلئے زیادہ پیسے لے جاتے جرمن کرنسی اس وقت اتنی گر گئی تھی کہ لوگ کے بچے پیسوں کے ساتھ ہی کھیلتے یہاں تک کہ دسمبر کے مہینے میں نو کروڑ اٹسی لاکھ ساٹھ ہزار جرمن کرنسی ایک یویس ڈالر کے برابر تھی اس دوران جرمنی میں بہت غربت کا محول تھا ہر طرف لوٹ مار چل رہی تھی لیکن جب جرمنی میں ووٹ ہی ہوئی تو نازی پارٹی مطلب ہیٹلر کو سینتیس پرسن ووٹ مل گئی اور تیس جنوری نائنٹین ترٹی تری کو جرمن راسپتی ہینڈبرگ نے ہیٹلر کو چانسلر بنا دیا اب اس وقت کے چانسلر کے ساتھ بہت زیادہ پاور تھا اب ہیٹلر کو چانسلر کی گدی مل گئی تھی جس کے بعد ہیٹلر نے 28 فروری 1933 کے دن جرمنی میں میڈیا اور نیوز کو بین کر دیا اور جرمنی کے قانون میں بھی چینجز شروع کر دیا اس وقت جرمنی میں تین ہی پارٹیاں تھی دہ کمیونیسٹ پارٹی، دیوار ریپبلک، اینڈ دہ نازی پارٹی جو ہیلڈر کی پارٹی تھی اب ہیٹلر نے جو کمیونیسٹ پارٹی تھی اس کو نشانہ بنا دیا اور دیدی دیدی جرمنی سے کمیونیسٹ پارٹی کا نام و نشان مٹا دیا پھر چوبیس مارچ 1933 میں ہیٹلر نے اینیبلنگ ایکٹ پاس کیا جس سے ہیٹلر جرمنی کا سلطان بن گیا ہیٹلر نے سلطان بننے کے بعد فور ٹائپ کی پولیس تیار کی جس کو ہر قسم کی فل پاور دی گئی اب اس پولیس کو ہر قسم کی پاور دی گئی تھی تو اس نے جرمنز پر ظلم اور ستم کرنا شروع کیا چونکہ یہ نازی پارٹی کے لوگ تھے اس لئے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا یہاں سے ہی نازی پارٹی ایک خوخار پارٹی بن گئی آپ کو بتا دوں جب ورلڈ وار ون لڑی گئی تو اس کے بعد لیگ آف نیشن کا ایک قانون بنایا گیا تھا جس کا کام ورلڈ وار ون جسے ید کو روکنا تھا لیکن ہیٹلر نے جرمنی کو لیگ آف نیشن سے نکال دیا اب اگر جرمنی چاہتی تو پھر سے ایک ید لڑ سکتی تھی اب جس طرح میں نے بتا دیا کہ ہیٹلر یہ ہودیوں سے بہت نفرت کرتا تھا ہیٹلر نے جرمن میں باون نسل کے لوگ بنائے تھے جس میں سب سے اوپر جرمن آرین لوگ تھے اور سب سے نیچے جیوز یعنی یہ ہودی لوگ تھے جس کے بعد ہیٹلر نے جو نچنے نسل کے لوگ تھے اس کو مارنا شروع کر دیا جس میں تقریباً ساٹھ لاکھ ہودی مارے گئے اور باقی نچنے نسل کے لوگ مارے گئے اس واقعے کو دے ہولوکاسٹ نام سے جانا جاتا ہے ہولوکاسٹ میں تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ لوگ مرے تھے جس میں ساٹھ لاکھ ہودی تھے اس دوران ورلڈ وار ٹو کی شروعات ہو چکی تھی جس میں امریکہ، بریٹن، فرانس، کنیڈا جیسے بڑے بڑے دیشیں ملتے اور ان سب نے مل کر ایک بار پھر سے جرمنی پر حملہ کیا ورلڈ وار ٹو میں اور دیکھتے دیکھتے ان دیشوں کی سنجر جرمنی کے برلین شہر میں پہنچ گئی جہاں پر ہیٹلر رہتا تھا اب دوسرے دیشوں نے مل کر برلین کے اوپر بہت زیادہ بمباری کی جس کی وجہ سے برلین شہر تباہ اور برباد ہو گیا اب ہیٹلر کے آدمیوں نے اسے بتا دیا کہ یہ لڑائی ہم نہیں جیس سکتے یہاں پر ہیٹلر کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب میرا بچنا ممکن نہیں ہے اس سے پہلے ہیٹلر کے دشمنوں نے اس کے ایک قریبی دوست بینیٹو مسلینی کو تڑپا تڑپا کے مارا تھا لیکن ہیٹلر اس طرح کا موت نہیں چاہتا تھا اس لئے 30 اپرین 1945 کے دن ہیٹلر نے اپنے ایک خاص بوڑی گارڈ روچس مک کو بلایا کہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں مجھے ڈسٹرب مت کرنا لیکن توڑی دیر بعد گری چھلنے کی آواز سنائے دی جب روچس مچ اندر گیا تو ہیٹلر مر گیا تھا اس نے خود کو ہی گولی مار دی تھی اور یہاں پر ہیٹلر کی کہانی ختم ہو گئی ہیٹلر نے اپنے گھر کی اندر ہی آتمہتھیا کر دی جو برلین شہر میں موجود تھا اگر آپ ورلڈ وارڈ ٹو کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر ورلڈ وارڈ ٹو کی ویڈیو جلد ہی اپلوڈ کی جائے گی آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا دیر سارا خیال رکھے گا